اے میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا یہ سارا ڈراما سب کچھ الیکشن ڈیلے یہ سارا جو میرے گھر کے اوپر وارداد لوگوں کو پکڑا جا رہے ہیں مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آینے دیں لیکن اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تبائی سے نکالنے کا کیا کوئی روڈ مائپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے نہ ان کے پاس نیت ہے ان لوگوں کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہیں یہ تو پاکستان سے جب مسئلہ آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں تو ان کے پاس اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہونے لگا تو کیا آپ کے پاس اگر اور کوئی پروگرام ہے تو بتائیں اگر آپ مجھے آج یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے اس سے ملک اٹھ جائے گا اور اس لیے عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے لئے پولٹیکس کر رہا ہوں مجھے کیا دے سکتا ہے کوئی تو میں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پروگرام ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے پروگرام اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا ہے میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال سوچتا ہوں کہ مجھے یہ بنا ہے کہ یہ تو ماضح ہے آپ نے پیسلا کیا ہوئے کہ مران خان کے بندگی ڈالی ہوئی ہے ہم نے جی مران خان کو چیتے نہیں دینا یہ سارا ٹراما جو سارا جو بیرے گھر کے اوپر وارداد لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے مقصد ایک ہے کہ امران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آئینے دیں لیکن اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس طبائی سے نکالنے کا کیا کوئی روڈ بیپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے نہ ان کے پاس نیت ہے ان لوگوں کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہیں یہ تو پاکستان سے جب مسئلہ آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں تو ان کے پاس اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو یہ جانی ہونے لگا تو کیا آپ کے پاس اگران کوئی پروگرام ہے تو بتائیں اگر آپ نے آج یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے جس سے ملکوٹ سے آئے گا اور اس لیے امران خانہ آپ کو نہیں آنا چاہیے میں گوانا ٹھیک ہے میں آپ نے پھول کے لیے پارمکس کروں مجھے کوئی کیا دے سکتے کوئی تو میں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پروگرام ہے کیونکہ مجھے بتائیں آپ کسی کے پاس بھی پروگرام نہیں پروگرام آپ پی ایم میں آپ کو بتانے لگا میں آج پاکستان کی سوال پوچھتا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ امران خان کے پر لکیٹ ڈالی نہیں ہے ہم نے جی امران خان کو جیتنے نہیں دینا یہ سارا ڈراما سب کچھ الیکشن ڈلی یہ سارا جو میرے گھر کے اوپر واردات لوگوں کو پکنا جارہا ہے مقصد ایک ہے کہ امران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آنے دیں لیکن اپنا بتائیں آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس طبائی سے نکال کیا کوئی روڈ میپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوا ہیں ان کا کوئی نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے نہ ان کے پاس نیت ہے ان لوگوں کے تو سارے پیسے باہر پڑے یہ تو پاکستان سے جب مسئلہ آتا ہے یہ باہر باگ جاتے تو ان کے پاس اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے جس تینی زیم میچے جا رہے ہیں یہ تو نہیں ہونے لگا یہ تو کیا آپ کے پاس اگر اور کوئی پروگرام ہے تو بتائیں اگر آپ مجھے آج یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے ہمارے پاس سے ملک اٹھ جائے گا اور اس لیے عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے میں کہاں ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے لیے پولٹیکس کر رہا ہوں مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے کوئی تو میں ٹھیک ہے لیکن مجھے پتائیں کہ کیا پروگرام ہے کیونکہ مجھے پتائیں کہ کیا پروگرام ہے پروگرام ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہے ہوں 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 موسیقی